موسیقی 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 نماز کے ہی سنسلے میں بات 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 میں جماعت شریف ہوتے ہیں بعد میں اگر شریف ہوں اور نماز کرنا ہوں جہی نماز ہوں اس میں ان کو سانہ پڑھنی چاہئے یا خموشی سے امام کو سننا چاہئے تقریب تحریمہ کے بعد تقریب تحریمہ کے بعد امام کی ترات سنے سانہ نہ پڑھے سانہ نہ پڑھے اور اگر کوئی رکھت رہ گئی ہے اس کی تو پھر جب کھڑا ہوگا پھر سانہ پڑھ لیں جی رکھ جائے کلاک کا سننا بات چیز آخر میں اگر امام نے سلام جتی پھر دیا تو مقتدی کو چاہئیے امام کے ساتھ سلام پھیل جی ہاں جی بعد میں درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے اور سلام کا پھرنا امام کی اتباہ میں وہ ضروری ہے تو اس لیے سلام کو ترجیح دیں اس کی ایک سو ترجیح بھی ہو سکتی ہے یہ مختصر درود شریف پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی جاتے فرض کر لیں کر بھی ایسا موقع آگیا ہے کہ آئیے کہ درود شریف کا جو پہلا عصہ ہے وہ پڑھ لیں مختصر سی دعا مانگ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے اندر ہے وہ واجب پڑھ جاتے ہیں سفر میں پسر کی نمازوں بھی تو بھی پڑھے جائیں گے واجب کلہ میں بھی اور سنت جو ہے وہ کسی نماز کی سنت موقعہ سنت موقعہ کی تین صورتیں ہیں ایک صورت تو بلکہ دو ہی سمجھ دیجئے ایک صورت یہ ہے کہ وہ سفر کا دورانی آئے دورنگ ڈرابل ایک شہر تو دوسرے شہر میں جا رہا ہے تو اس راستے میں تو بنا پڑھے سنت ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شہر میں گیا اور اتنی مصروفیت ہے اتنے کام ہیں کہ وہاں اس کو وقت نکالنا بھی دشوار ہے اور کوئی سہولت بھی نہیں جیسے گھروں میں ہوتی ہے تو ہاں بھی اس کیلئے سنت موقعہ وہاں آپ ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسے بلکل گھر جیسا ہے اتنے آن سکونگے میں اثر آجائے تو اس صورت میں سے سنت موقعہ پڑھنی چاہیں اور سفر اس کب تک ہوتا ہے اور تب آپ کتنے دن کو قیم ہو تو آپ سفر میں رہیں گے جن سے کم ہے جب نیت کر لے گا قیام کی تو مسافر اس سفر ختم ہو جائے سافر پر جمعہ ویسے بھی موقع ہے جن چیسا میں شریعت نے سہولت دی ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا اللہ علیہ وسلم نے جن چیسوں میں سہولت دی ہے خدا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کریں اس کی سہولت پر عمل کریں یہ حدیث میں آیا ہے اسی لئے آنا آپ کے ندی اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ نماز میں قصر کرنا واجب ہے ضروری ہے کہ مسافر عادی نماز پڑھے کر وہ پوری پڑھے گا تو ہوگی نہیں یعنی جیسے کسی کو سفر میں زور کے دو فرس پڑھنے تھے تو دو کچھ آٹ پڑھنا تو ایسی ہے زگاہ میں چار کے آٹ پڑھ تو جتنی بھی سہولتیں شریعت نے دی ہیں اگر اللہ تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نہیں کہا دیا کہ اس سہولت میں نعمل کرو تو زیادہ اچھا ہے اگر یہ نہیں آئی کنگ بابندی تو پھر سفر میں سہولت کو فعمل کرنا ہی چاہیے حسن روزہ ہے روزہ کنرلی کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سفر میں معافی ہے مگر تم روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ اچھا ہے تو وہاں تو آپشن دے دی ہیں کہ رکھ لو تو زیادہ اچھا ہے وہاں رکھنے ہی زیادہ اچھا ہے اور اگر آئیز چاہاں نہیں ہیں ایسی چیزیں وہاں اللہ نے اس سہولت دی ہے تو اس سہولت کو اپنانا چاہیے سپرس نہیں ہے حدود میں بھی ایک چکایا ہے حدیث میں ایک آدمی تھا اور اس کے سر پہ زخم ہو گیا چوٹ لگ گئی تو زخم گہرا تھا یہ جو بھی زخم تھا اور اسے غسل کی ضرورت دیش آگئی تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے غسل واجب ہے نہ آنا ہے اور سر میں میرے چوٹ لگی بھی اور اگر میں پانی سر پہ کھا دوں گا تو یہ دگڑ جائے گا زخم تو تم بتاؤ کیا فتوہ دیتے ہو یا کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کہال یہی ہے کہ تم ضرور سر کو دو اس کے برائے تو کام نہیں جلے تو انہوں نے اس کا سر پھلوا دیا اور ان صاحب کے زخم میں پانی پڑ گیا پھر انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم نے اسے قتل گیا تو لا تمہیں قتل کریں اتنے سخت چملہ آپ نے فرما ہے تمہیں بتا نہیں تھا کہ اللہ نے اسے سہولت دی ہے تمہیں کیوں نہیں اسے سہولت حمل کرنے دی؟ آپ کیا فرما ہے؟ سفرسی ہے لیکن کچھ سے لے کہ بعض وقال ہم نے اپنے کسی یہاں سے اکسان جا رہی ہیں واپس آرہی ہیں آپ کو جہاں پہ بھی آئی آئی آلاتے ہیں کہ نماز کا وقت نماز کے ساتھ پہلکہ ہے یا کسی صرف پہلکہ ہے یا کسی صرف پہلکہ چاہیے کسی صرف پہلکہ چاہیے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیے آپ انتازہ کر کے رکھ سکتے ہیں جی یہ تو بہت آسان ہے ہم تو وہ ٹائم دھلی کے دیکھ لے آپ نے اس وقت کے مطابق جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑے سفر میں روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ تو اسے چند پھنٹوں کا ہوگا ہے سال کے تار پہلکہ یہاں سے پاکستان کی طرح جا رہا ہے جی جی تائم کم ہوتا جا رہا ہے جی ہاں کوئی ہے تو اسے چاہ چاہے پانچ پھنٹے نہیں ہوگا جتنے کبھی ہو رکھ لے جتنے کبھی ہو رکھے گا سفر میں روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے فرض روزے جو ہیں رمضان کے سفر میں چھوڑنے بھی جائز ہیں اور رکھ لے تو اللہ نے فرمایا جو اس کے لئے بہتر ہے اور رہ گیا نفل روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آپ نے فرمایا جو سفر میں روزہ رکھتا ہے نفل اس کا کوئی روزہ ہی نہیں مطلب ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور ایک سفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا تھا اور صحابہ رضی اللہ ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا بہت سے تھے جنہوں نے نہیں روزہ رکھا تو وہ نفل روزہ بھی نہیں بہتر غالباً فرض تھا تو جب ہم اثر کے وقت پہنچے ایک جگہ پڑاؤ کیا قابلے میں جہاد کا سفر تارجو بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو پیاس اور تھکن کی بھیلہ سے بیٹھ گئے اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمیں لگائے لکڑیاں جماعتیں کھانے کا بندوست کیا تو آپ نے فرمایا آج تو تم ہم سے زیادہ ثواب لے گئے تم بازی لے گئے زیادہ مزاج شریعت کا یہ ہے جو اعتراف کا مزاج بندے میں تراتا ہو جائے یہ اعتراف کرنا کسی کی خوبی کا بڑی مشکل چیز ہے لخص پہ ہی راں گزرتی ہے نا کیسے آدمی جب مقابلہ ہو رہا ہو تو کہہ دیکھے کہ تم مجھ سے بہتر ہو تم مجھ سے اچھے شریعت نے مزاج بندوں کا یہ بنایا ہے کہ کوئی آدمی کا اچھا کام کر رہا ہے تو اسے ضرورت پیش آتی اپنی شریعت کرنے کی تو کیا جو اس کی خوبیاں صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور غصر کیا تمام فرائز پوری کی جائیں تو اس کے پاتھ وضو کرنا ضروری ہو گیا نہیں غصر کے فرائز جب پورے ہو گئے تو غصر ہو گیا اس کے زمین وضو بھی ہو گیا آپ وضو کرے گا وہ مقروح ہے کوئی ضرورت نہیں غصر سے پھر خود وضو ہو جانا جائے سوائز کے غصر کیا اور پھر کوئی ضرورت دیش آگئی جس کے لئے سے غصر ٹوٹ گیا تو پھر تو غصر ہے اگر نہ نہیں مقروح ہے پانی کا بھی ضرورت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باب فرمائی تھی کہ وَإِنكُنْ تَعَلَىٰ نَحْرِجَارِنْ اگرچہ تم دریاء کے کنارے پر بیٹھے دیو اور پھر بھی پانی کو سائی نہ کرو اور ان کی اس امت کا ابحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سوئی ایس کا چولہ نہیں بلد کرتے وہ کہتے ہیں کون سو اٹھ کے دوبارہ تیلی چلائے آگ لگائے مات جس پتھنی کھاں کھو جاتی اسی ذرہ سے اور کیس کر لیں گے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو دریاء کے کنارے پر بیٹھے ہو تو بھی وضوح میں پانی سائے نہ کرو اگر وصل واجب نہیں تھا جی اور کسی بردن ایسی وصل خیام بغیر اس کے پرائش ہوئے گا جی جی وضوح تو ہو جائے نہیں جی ہاں جو عام پر پر وصل بغیر واجب وصل نہ ہو اور ویسے آدمی وصل کرے گا تو اس میں تو کوئی فرص ہے ہی نہیں وہ تو اگر وضوح کے عذاب پانی اس نے بہا لیا سائران آئے گا تو سر بھی گیلا ہو جائے گا چہرہ دل جائے گا کونیاں تک ہاتھ دل جائیں گے دل جائیں گے تو وصل خود بغیر ہوگا اس کا موضوع آسیاں کے بعد میں دلانی ہے حاں کیا آتا کیوں کہ مطلب طور پر سر بھاتیاں تھا ہاں ہاں کس موکہ ہی دلانی ہے کیا آئی ہے یا کہ آئی ہے ہاں کہی ہے کہی ہے کوئی آپ سمتے لالانے کرے گا جو کھانے کی چیز کھانے کی چیزیں کھانے کی چیزیں کھانے کی چیزیں کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کے اس کی کوئی اصل نہیں ہے بعض لوگ تو اس سے زیادہ بے خودگی یہ کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور وہ بداود میں حدیث میں منع آیا ہے عبداللہ بن عمر بن علاس صلی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو وسیعتیں کی اس میں سے ایک لے تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز کبرستان میں مجھے ساتھ مت دیکھ جانا میری مہیت کے ساتھ جاہلیت کی رسم میں سے تھا کہ کسی طرح کھانا پانی یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے اور پھر سورہ فاتحہ یا دیگر چیزیں جو اس پر پڑھتے ہیں کوئی تصدر نہیں ہے اس کا شریعت یہ چیزیں اصل میں کرتے تھے ہندو اور یہ جو عید ملاد النبی پر جلوس نکلتا ہے اصل میں ہندو رام لیلہ کے جلوس نکالتے تھے اپنا تو لوگ مسلمان تو ہو گئے مگر وہ تحزید نہیں چھوڑی جو پرانی چلی آتی تھی تو اس سے اب اسلامائیس تو کرنا تھا تو اب جتنی چیزیں اب بھی آپ دیکھیں تصور مزا کہی ہے کہ اسے کسی طرح اسلام کا لیول اس پر چڑھا دیا جائے اب وہ ایک صاحب نے بیئر کے مطالب پوچھا تو اس سے کہنے لگے کہ وہ کوئی ایسی بیئر بھی ہے جو شرن جائز ہوتی ہے اسلام اسلامی قسم کی بیئر میں نے کہا اسلامی قسم کی مجھے تو علم نہیں ہے بھائی میں نے کہا اسلامی کی اتنی کیوں ضرورت ہے اگر قسم کی بیئر پی نہیں ہیں تو اسلام کی پھر اتنی کیوں ضرورتوں میں بیش آگئی ہیں ایک طرف کلیئر بات کرو یا تو وہ آدمی جو اپنے جس کا عمل خراب ہو لیکن وہ یہ کہے کہ میرا عمل غلط ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو عمل بھی غلط کرے اس میں سرکشی بھی ہو بہابت بھی ہو اور غلط کو صحیح کرنے کی تصور کرے تو اسلام کا لیبل جو لوگوں میں لگانے کا تصور ہے یہ تصور وہاں بھی آیا کہ ہندو مت سے انہوں نے کہا اسلام تو قبول کر لیا اب جو ہندو سیسائیٹی کی رسوم رواب چوریے چیزیں تھی اب ان کو نہیں شوڑنا تو نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کے مدالب سے ڈالنا شروع کیا رضی اللہ اس سے یہ ورات شروع ہو گئیں یہ چیزیں شروع ہو گئیں اب جہیز ہے اس جہیز کا کیا تصور ہے ہندو بیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کیونکہ ان نے پتا تھا کہ وراست میں حصہ نہیں ہے وراست نام کی کوئی چیز تھی نہیں کیونکہ بیٹے ہی مالک ہوتے تھے بیٹیاں تو نہیں مالک ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کس کو جہیز دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو دیا تھا تو اس کی وجہ ایک حضرت پہلی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چیز تھی نہیں اور وہ چچازار بھائی بھی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پہ گھار دے دیا یہ چھوٹے موکی چیزیں یہ تھی کسی کو توپہ دے دیا کچھ ایسے یہ جہیز کے نام پہ اتنی رمبی چھوٹی چیزیں یہ نہیں تھی ہندووں میں ہی تھی اور کیونکہ انہیں وراست میں حصہ دینا نہیں ہوتا تو وہ کہتے بیٹی کو جو دینا آپ دے دو یہی بےہودہ چیز مسلمانوں میں بھی آگئی اور وہ بھی یہی کہنا دکھے کہ پتہ نہیں میرے بات اس کے بھائی سے دیں گے نہیں دیں گے کیونکہ اسے بھی بتا تھا کہ شارعاً وراست تو تقسیم نہیں ہونی آپ سندھ میں پنجاب کے درونی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں وراست ایسے تقسیم دی ہوتی وگردنا یہ اتنی بڑی بڑی جارگیریں کب تک قائم بہتی تو یہ چیزیں وہاں سے آئے ہیں اسلام میں اس کی کوئی سندھیں ایک سوال دیکھتے ہیں اسلام حمیس میں اس کے بارے میں چاہتے ہیں بعض لو خبر اسلام کی اس کو سینٹ پائی کرنے کے لئے مختار ماتے میں اس کے نام لکھتے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نشان دہی کے لئے کوئی چیزیں نہیں چاہیئے ایسے بھائی کرنے کے لئے کوئی چیزیں نہیں چاہیئے بہت لوگوں نے بہت لوگوں نے بہت لوگوں نے اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے قبر دے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں وہ غلط ہے اصول یہ ہے اور سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قبر کو بہنے سے بچایا جائے بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو قبر کا ایسا انتظام کر دینا کہ بارش کی صورت میں وہ مسمعات نہ ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کہاں گئے یہ کہاں نہیں اس صورت میں اگر کوئی اس کے گرد اینتیں رکھتے یا پتھر رکھتے تو یہ چیزیں چاہیز ہیں اس کے ایرد گئے تو اس کے اوپر نہیں اس کے ایرد گئے تو اس سے مٹی بہنے سے بڑھ جائے یہ انتظامی امور کی چیز ہے اسی طرح قبر کے کوئی ایسی نشانی مقرل کر دینا جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی کی قبر ہے یہ بھی جائز ہے اور اس کی دلیل وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے یعنی انہوں نے بھی اس تحلیمہ کا دودھ پیا تھا تو ان کا عثمان بن مظرون رضی اللہ عنہ جب ان کے انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا جنازے کے بعد اور جب ان کے مکی وغیرہ ڈال دیئی تو آپ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اس کی قبر رکھ دو اس کے قبر سرانے پر تاکہ میں پتہ چلتا رہے کہ یہ اس کی قبر ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قطبہ ایسا لگا دینا جس میں قرآن پاک کی آیات نہ لکھی جائیں نام تاریخ پیدائش یہ چیزیں مختصر لکھتی جائیں تو یہ شاید ہے قرآن کی آیات سے ہم اس طرح میں منع کرتے ہیں کہ وہاں پر جانور ہوتے ہیں برندے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات کی بے اپنگ ہوتی نہ ہوتی بے اپنگ ہوتی نہ ہوتی یہ چیز ہیں تیسری چیز ہے کہ قبر سے جتنی مٹی نکلتی ہے بس وہ ڈال دی جائے زیادہ مٹی نہ ڈال دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کو جب مکہ پتا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تین کاموں کا بتاتا ہوں یہ کر گیا نا ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ تصویریں مٹا گیا ہوں اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ قبریں جو بھی زیادہ اونچی بنی بھی ہیں انہیں بنابر کرو اور تیسے آپ نے فرمایا بیوہ عورتوں کو دیکھو مکہ مقربہ میں کتنی ہیں ان کے نکاح کی ہم نے کرنی ہے تو بیوہ عورتوں کے نکاح کیلئے تلاش کرو کہ بیوہ عورتوں کی تعداد کتنی ہیں کہاں کہاں ہے کون کون بیوہ ہے تو عزت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے قبروں تر سے مٹی ہٹائی ہے تو وجہ اس کی یہی ہے کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے بس وہ کافی ہے اس پر ڈال دی جائے اس کے علاوہ اندر سے ڈالنا وہ تو بھی قبر کو غیر معمولی اہمیت دینے کے مطرحاتی تھے اسی لیے منع کیا گیا کہ قبر کو پکا نہ کیا جائے یہ چیزیں تو ختم نہیں کیا جن چیزوں سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا قبروں کو پکا نہ کرو تجسی سے قبر ابو دعوت میں لقص آئے ہیں کہ قبروں پر چونہ کرنے سے منع کیا یعنی چونہ اس زمانے میں استعمال ہو تب اختوئی کے لیے تو فرمایا یہ نہ کرو اسی طرح منع کیا ہے اس بات سے کہ قبروں کے قریب آگ لے جائے جائے درہ شبون ہے یہ جو گربتیاں جلا دیتے ہیں قبر پر یہ آگی کی ایک صورت ہے اس سے بھی منع کیا ہے یہ نہیں دیئے کہ ہم پتھروں اور مٹی گارے کو کپڑا پینایا کریں پھر جو چادریں چڑھاتے ہیں یہ مٹی گاری کو کپڑا پیناتے ہیں اور کیا ہے تو اس سے بھی منع کیا ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح قبروں پر جو لوگ یہ پھول ڈالتے ہیں ان پھولوں کے ڈالنے کا بھی منع کیا گیا ہے لوگ حدیث سے دنی یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے دو قبروں سے اور آپ نے ایک شاہ توڑ کے لگائی تھی یہ حدیث ہامتا کے لوگ پڑھتے ہیں وہ پھولی حدیث نہیں سوچتے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبروں سے اور آپ نے فروایا کہ انہو مایو ازدبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے فروایا مایو ازدبان فی قبیر کوئی بڑے گناہ نہیں ہے جن پہ انہیں عذاب ہو رہا ہے پس یہ ہے کہ اما آدھوما ان میں سے ایک جو تھا جمشی بن نمیمہ چکلیاں کھاتا تھا لوگوں میں لڑھاتا تھا لوگوں اور دوسرے ایک مجلق آپ نے کہایا اللہ یستطر وان بولی دوسرا پشاہ سے احتیاط نہیں کرتا تھا تو اس لئے انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر کا تو آپ نے پھر ایک شاہ منگوائی اور ان دونوں پر لگا دی اور آپ نے کہایا اس شاہ کہ یہ خوش کونے سے پہلے پہلے اللہ ان کا عذاب اٹھا دے گا تو جتنے لوگ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اندر یہ عذاب ہو رہا ہے اللہ عزو اللہ یہ تو ایک رسم بن گئی ہے اس کی یہ چیزیں قبروں پر بنا ہو گئی ہیں اس کا بھی ایک اچھی بھی حوالے سے ہے کہ آپ جیسے کہیں کہ مٹی بھی کلتی ہے وہ ڈال دی جائے اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بلکس لگا کے پھر مہیت کو لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر سلیب رکھتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے پہلے بھی اسی ہوتا تھا کہ وہ جائب ہوتا ہے ساہرام میچ میں دو قسم کی قبریں بنتی تھیں ایک قبر وہ ہوتی تھی جو بغلی قبر کہلاتی ہے وہ گھڑا پھوتے تھے زمین میں پھر سائیڈ سے مٹی نکالتے تھے اور سائیڈ میں مییت کو رکھتے تھے اندر وہ تھی وہ لاحد کہلاتی ہے اور یہ ہے شک یعنی گھڑا بنانا اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دولانا و شک کو لے گائی دینا یہ جو بغل میں قبر بناتے ہیں یہ ہماری قبر ہے پسند درمایہ تھا اس گھر آپ نے درمایہ جو درمیان سے کھوتے ہیں یہ ہماری علاوہ دوسرے لوگوں کے یعنی ہے یہ بھی جائز مگر زیادہ اچھا ہوئی ہے ہوتا ہے دراصل یوں ہے کہ بھو ہے گھڑا کھوتا جاتا ہے گھڑا کھوت کے اس کی ایک سائیڈ سے مٹی نکالتے ہیں اندر سے تو وہ میریت کو اس میں رکھ کے پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں پھر مٹی اس میں ڈال دیتے ہیں گھڑے میں تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ قبر کا نشان یہاں ہے مثلا ہے پھر مئیت اصل میں یہاں ہوتی ہے کیوں ہو جاتا ہے تو جو زمین کے گرنے کا جس کا خدشہ نہ ہو بیٹھ چانے کا خدشہ نہ ہو جس زمین کا بھکی زمین جیسے ہوتی ہے لاہور میں بہت جمعوں پر ایسی پھائی جاتی ہے ان علاقوں میں تو وہاں یہی قبر کھودنی سنت طریقہ ہے جس کو ترجیح حاصل ہے اور جن علاقوں میں زمین کے بیٹھ چانے کا خدشہ ہوتا ہے زمین میں اتنی بھاکت نہیں ہوتی جیسے راولپنڈی ہے اس کے علاوہ بعض علاقوں کے ادھر ہیں تو ان میں وہ قبر کھودنا مناسب ہے اور کیوں اس میں سلحہ بغیرہ لگانا اگر وہ زمین پختہ ہے تو بہتہ ضرورت بھی پیشنیاتی نہ کوئی لگاتا ہے کیونکہ انہوں نے بغل میں اتنی گنجائش رکھی ہوتی ہے بس میت وہ لٹا دیں اتنے ہی کھاتی ہو جاتا ہے اور جب زمین پختی ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے مہیت کے اوپر مٹن ہی ڈالتے ہیں اس میں جس لائپ کے اوپر ڈالتے ہیں مہیت کو لٹانے کے بات چہرہ صرف قبلہ روپانا چاہیے اور کسی کروانا چاہیے نہیں بھائی یہ ایسی چیز ہے جو مہیت کا حق مارتے ہیں لوگ مہیت کے بھی حقوق لکھتے ہیں مردہ کے بھی حقوق لکھتے ہیں شریعت میں ایک آدمی قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے نا کھر ایسے ہاں تو اس لئے مہیت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب مردے کو لٹائیں تو اسے دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے جیسے لوگ سوتے ہیں کہ دائیں کروٹ پوری اس کی نیچے رہے اور بائیں کروٹ اوپر رہے اور پھر اس کے بعد اس کی پشت کی طرف جو پیچھے کو دیوار بنتی ہے اس میں مٹی رکھتی جائے دھیلے رکھ دی جائیں تاکہ وہ پیرے نہیں پیچھے رکھ سے اور اگر بالفرز جسم اس کا بھاری ہے اور کوئی صورت بنتی نہیں تو وہ اسے اسی طرح لٹا کر پچھلی دیوار کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دی جائے یہ جو صرف مہیت کو لٹا کر ایک طرف کو چہرہ کر دیتے ہیں یہ شرن جائز نہیں لوگ واجب کا ترک کرتے ہیں یہ کسی بھی اچھے مفتی سے پوچھے ہیں مارے ہاں تب یہ مسئلہ اچھا بگڑ گیا ہے یہ عام طور پر لوگ یوں مہیت کو لٹاتے ہیں چہرہ اس کی قبلے کی طرف کر دیا اور بس یہ نہیں کرنا چاہیے مہیت کو دفن کرنے کے بعد جو اس کے ورثہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹھہریں اور تلاوت کریں قرآن پاک کی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ جو سوالات ہیں اس میں انہیں ثابت قدم رکھیں صحیح جواب کی خدا اسے تو پیٹ دے حدیث میں یہ بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرمایا تم لوگ اسے دفن کر کے ابھی قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو پرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں یسما اوکر آنا علیکم اور تمہارے جوتوں کی آواز سنگا ہوتا ہے کتنی جلدی ہو جاتی ہے وہاں تو پیشی تو اسی لئے عبداللہ بن عمر بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسیعت میں کہا اپنے بیٹوں سے کہ جب تم اپنے باپ کو تفن کرلو یعنی مجھے تو تم بیٹھنا اور پڑھتے رہنا یہاں اللہ سے دعا کرتے رہنا یہاں کرتے جو خدا کی طرف سے آنے والے ہیں میں ان سے پھاری ہو جاؤں یعنی پرشتوں کے سوالات کا جواب اس کو تو بیٹھ کر یہی ہے کہ جو ان کے برس آئے وہ بیٹھیں اور کتنا بیٹھیں یہ بھی حدیث میں آیا ہے چکا کہ جتنی دیر بیٹھ چاہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کر لیا جائے تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اثر کے وقت کسی اونٹ کو زبا کر کے مغرب سے پہلے پہلے ہی فارغ ہو جاتے تھے تقسیم کر کے دوسری جگہ یہ آیا جس کا مطلب یہ کہ گھنٹا کے اٹھنٹر بس پس دونا صورتیں درست ہیں بھائی میت کے ساتھ اصل میں جتنا تعلق ہو وہ ہے ڈیبینٹ کرتا اس پہ اگر میت کے ساتھ ایسا تعلق تھا جسے محبت ہے تعلق ہے باپ ہے بیٹا ہے قریبی رشتہ ہے یا اور کوئی دوستی ایسا تعلق ہے تو وہ قبل کے قریب جائے جتنا بھی قریب جائے کوئی حرچ نہیں میت سے ایسا تعلق نہیں تھا تو دور بھی رہ سکتا ہے باقی گھر میں پڑھنا یا قبلستان میں جاکے پڑھنا قبلستان میں قرآن پاک لے جانے اس جو منع کی ہے نا فقہ آنے اس کی اصل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں بیعذبی نہ ہو بیعلمتی نہ ہو لانے کے جانے میں ان چیزوں میں پر نہ ہو بھی جائز اور میت کو زیادہ طواب ان چیزوں پہ پہنچتا ہے جو جتنے اخلاص سے کی جائیں جس میں شعرت نہ ہو کہیں ایسے نہ ہو ریا کاری کبھی خدشہ ہو رہ گیا عورتوں کا قبروں پہ جانا تو اصل میں یہ چیز جائز ہے اصل میں جواز ہے اس کا اسی لئے مبسوط ایک کتابہ ایسا اخزی رحمت اللہ علیہ نے اور لوگوں نے اس کا جواز لکھا ہی ہے اور شیطان صاحب بنگوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک چکا اس کا جواز سے اشارت کرمایا ہے منع جو کرتے ہیں وہ اس لئے منع کرتے ہیں کہ عورتیں جا کر قبروں پہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتیں تو بین کرنا شروع کر دے چیفنا چلانا شروع کر دے اسی طرح اور شرک ودرت کی چیزیں شروع کر دے اس لئے منع کیا گیا وگرنا اصل میں اس کا جانے کے جواز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی عمد الرحمان بن ابو وقر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ وہ شام گئی تھی سفر پہ تُن کے بھائی کا انتقال ہو گیا بڑی محبت تھی ام المومین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ انہوں نے ان کی قبر پہ کھڑے ہوکے کچھ شعار بھی پڑے سفر سے جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ شہد تو کما سکتا اگر میں تیری وفات کے وقت موجود ہوتی تو قبر پہ نہ آتی پھر انہوں نے محبت کی وجہ سے یہ ملومین رضی اللہ عنہ کا جانا خود اس کی دلیل ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں اور ایک طرح سے معانیت بھی ہے اگر میں وفات کے وقت ہوتی تو میں آج قبر پہ نہ آتی تو اس کی اصل کا جواز اس کا ہے میں آج اس وجہ سے کیا رہا ہے پھر اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی کی قبر پہ خیمہ لگا دو بھوک بہت ہے تو یہ تنگ ہوگا قبر میں تو ان کی محبت تھی ان کے شاگلتوں نے خیمہ لگا دیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آباد میں پسندے تو انہوں نے کہا یہ قبر پہ خیمہ کیوں لگا رکھا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے بھائی کو بھوک تنگ کرے گی تو انہوں نے کہا اس نے ہٹا دو محبت کی وجہ سے کہہ رہی ہیں اِنَّهُ يُذِلُّهُ عَمَلُ اس کا عمل سایہ کرے گا جیسے عمال تھے اس کے ویسا ہو تو اس کے عمال اتنے اچھے تھے سایہ ہو جائے گا اس کا اس کی ضرورت نہیں ایک تو رونا ہے قدرتی طور پہ اور اس میں تھوڑی بہت آواز بلند ہو جائے کوئی ایسی بات میں ایک ہے بہن کرنا واقعیدہ علیہ عزباللہ وہ منع شریف منع اور ایک ہے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہوگا اس پہ بہن کیے جائیں اس پہ رویا جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے پھرک اس کی وجہ سے جو لوگ روئیں گے اس کو عذاب ہوگا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کے جنازے پہ بین کر کر اس کے کارنامے بیان کریں تو جب وہ کوئی آدمی رو کے کہتا ہے کہ تُو ایسا تھا تو پرشتس کیوں پہ تھپڑ ماتنے اور کہتا ہے کہ واقعی ایسا تھا یہ جھوٹ ہے سچ ہو تو وہ بین نہ نہ رہا اگر وہ بات سچ ہو تو کوئی ایسے وسیعت نہیں کرتا جنہیں خدا اتنے شکاموں بھی توفیق دیتا ہے بین اصل میں ہوتا یوں ہے کہ اس کی اصل ایک حدیث میں ایسے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول ہم میرا جب فلان کا انتقال ہوا تھا تو فلان عورتیں بین کرنے آئی تھی تو میں اسلام پہلے قبول کرلوں یا ان کیا مہیت ہے تو مجھ پہ قرض باقی ہے میں بھی جا کے پہلے ماتم کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفارے ہوا تو وہ ماتم کرنے گئی تھی آپ اس سے اسلام قبول کیا کہ اسلام دے آپ یہ چیزیں درست نہیں تھی تو وہ اس طرح باریاں مقرر ہوتی تھی بین کی علیہ وسلم اس سے شریعت نے روک ایمانہ کیا بھی تھے لکڑ نہیں ہے لیکن اگر اس نے ایمانو بھی تھوڑ سکھ ڑ اور ہی نہیں تو پھر سپھنایا تھی کیسے کسی اللہ حصدہ مزلسل آئیlav کی ایک سی meta یہ لیکن جانا ہے اسänge ایک ذوہ ایک ذوہ amigo تویں پھر سپھنات نہیں لیکنج دیکھیں ڈنا تسٹھی یہ جو میر کو منتقل کرنے کا رواج ہے کہ یہاں سے میر کو پاکستان سے بھیجئے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے دو چار میل جیسے ہمارے آسکتل ٹکارنے جاتے ہیں کہیں ایسے بگرنا جہاں کسی کا انتقال ہو جائے وہیں درمک کرتے ہیں زمین کے نیچے جا کے تو سل برابر ہو جاتا ہے ریعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسالت سے پہلے مکہ مقرمہ میں بچپل میں بکریاں چکائی ہیں بخاری میں بھی آیا آپ نے پرنایا ہے میں مکہ والوں میں بکریاں چلاتا تھا پیسے لے کے اجرت پہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا ثبوت ہے مگر جب نبوت کا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر تو کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوگوں اللہ کا دین پہنچاتے رہے ہیں جہاد و طرح یہ چیزیں کہ یہودیوں کے ہاں یا عیسائیوں کے ہاں کام کرنا وہ اور جگہ سے ثابت ہو جاتا ہے مثلا اس پہلی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کام اس پہلی رضی اللہ عنہ نے کروایا میں گرسے نکلا تو مجھ سے ایک سکا نے کہا یعنی حضی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ بچے رو رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا تو وہ باہت تھے تو انہوں نے فرمایا میں بھی کھانے ہی کی تلاش میں ہوں اور مجھ پہ اتنے دن سے فاقع تو اس پہلی حضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہ یہودی کے باہب میں گیا تو میں نے کہا مجھے نوکری چاہیے اس پہلی کہا کام کرو گے میں نے کہا اس نے کہا تم پانی دے دو میرے باہب کو تو ہر ڈول کے عباس میں میں تمہیں کھجور دوں گا اور تیہ ہو گیا تو حضی اللہ عنہ نے فرما دے تھے وہ میں نے پھر بیس ڈول نکالے پانی کیا تو اس نے مجھے اس کی وجہ رہت دی اور وہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھایا یہ چیزیں یہ چیزیں تو ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کیا نوکری کی یا غیر مسلم کو مسلمانوں نے نوکر رکھا دونوں چیزیں مل جائیں مگر یہ کہیں نہیں ہے غالبا ہمارے علم میں تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکری کی علیہ وسلم اور پھر سود کا پیسہ یہی چیز غلامت قادیانی بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنیر استعمال پرماتے تھے پنیر کھاتے تھے اور شام سے آتا تھا پنیر انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس میں سور کی چیزیں شامل ہوں علیہ وسلم بھی یہی کہتا ہے یہ کیا بات ہے ایک اور پہلو سے بھی سے سوچنا شایئے انبیاء علیہ وسلم وہ اتنی پاکیزہ حطرت کے اللہ انہیں بناتا ہے کہ ان کا جو بچپن ہے نا اس میں بھی حرام چیزوں نہیں کھاتے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کتنے چند دن کے تھے جب فیرون کی بیوی نے انہیں نکال دیا تھا تو اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المرابر ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا تمام پورتوں کا دودھ تو انہوں نے کسی کا دودھ بھی پیا سوائے اپنی ماں کے تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا انبیاء علیہ السلام تو اس کے لئے کتاب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ صدر کے حاکم میں آیا ہے اور آپ نے فرمایا میں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا اور سوائے دو مرتبہ کے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا تھا تو میں نے کھانے کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ گوشت کھاں سے آیا ہے تو میری پھوپی نے کہا کہ یہ بتوں کا چڑھاوا ہے بتوں کے نام پر زبا کیا گیا ہے تو فرمایا میں نے اسے چھوڑ گیا نہیں تھا اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی پہ موسیقی ویسٹی تھی تو میں نے اپنے ایک دوست پر کہا کہ آپ چلتے ہیں کہ آپ کو موسیقی ساتھ سنیں گے تو میں جب اپنے دوست کے ساتھ گیا اور چلتے رہے چلتے رہے جب آن پہنچے تو سارا اندام آتے ہو چکا تھا اور آپ نے فرما چاہتے ہیں علاستے میں اصل میں مجھے نیند آگئی اور ہاں اصل اچھی ہے اپنے میں آرازنے میں جاتے جاتے ہیں مجھے نیند آگئی اتنی شدید نیند کہ میں تو اپنے دوست ہو گیا تو جو پیسو وہ اکتا تو سورج سر پر آگا تو پھر میں اپنے گار آگئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچپن خود بیان کیا ہے تو اس لیے بچپن میں تو خدا نے انہیں اتنا محفوظ رکھا اور جوانی میں نبوت کے بعد پر ایسی چیزیں ہو گئی ہیں پیسن کے بارے میں وہ سوال یہ اٹھا رہے تھے کہ پوچھنے چاہے تھے کہ یہ مسئلہ کیونکہ یہاں پر ہم امریکی مالک کے اندر کیونکہ کام جو ہے وہ انٹرسٹ کی بنیا پر ہوتا ہے اور سود ہوتا ہے آپ کا پیسہ جب آپ نوازبت کر رہے ہوتے ہیں وہ جمع ہوتا ہے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس پر جمع کر رہے ہوتے ہیں اگر آخری میں جب آپ کو پیچن رفاق کراتا ہے تو وہ آپ کو دے گئے جاتا ہے تو کیا وہ پیسہ آپ کے لئے جارل ہے پنشن میں بھائی ایک تو وہ رقم ملتی ہے جو گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے ہمارے موالک میں وہ یہاں کی بات کر رہتا ہے یہ مجھے نہیں بتا اگر وہ سسٹم یہاں بھی ہے گورنمنٹ اپنی طرف سلطنہ بڑھا کر دے دیتی ایک لاکھ پنشن ہے ایک لاکھ گورنمنٹ کے مزید دے دی تو وہ بظاہر سود نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جائز ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کی خدمات کے اعتراب میں یا اس کی سلسلس کے اگینسٹ جسے یہ پیسہ دے رہی ہے اس میں کوئی حاج نہیں اگر یہ ایسے ہی ہے تو اگر اس کے علاوہ ڈیٹیل میں کوئی اور سسٹم ہے تو ہم کچھ نہیں گئے تھا تو جو اس کے پیٹے جمع ہو رہا ہے اس کا اس کا اس کا بار رہا ہے تو وہ تو اس کے پرسوت لے رہے ہیں شروع سے لے کے ورا پر تک یہاں انٹریس دیتے ہیں جو پہ بینگ میں ڈال دی ہے پیسہ اور پی اس پر جو بھی آ رہا ہے انٹریس اور آخری میں یہ تو اس صورت میں ہے یہاں کے پنشن کے قواعد اور پنشن کی جو قانون ہے تو وہ پڑھنے میں آ سکیں تو پھر پڑھ کے اسے فیصلہ کچھ کیا جاسکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اچانک انتخاب ہو گیا تو کہتی تھی مجھے شوہ یہ رہا انہیں شوہ تھا وہ گھر آئیں تو اپنے رتیجوں سے پوچھا کہ اتوار اببہ کا کیسے انتخاب ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ اچانک وہ اپاد پا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اچانک بھی کوئی مرتبہ ہے انہیں تو ضرور زہر دیا گیا تو کہتی تھی میرے ذہن میں مسلسل آ کے میرے بھائی کو زہر دے کے مارا گیا تو ایک مرتبہ فرماتی تھی میں گھر میں تھی تو ایک عورت آئی اس نے دروازہ کٹ کٹایا تو میں دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میں نے سلام پیش کرنا تو قبر مبارک خجرے کے انتخاب تھی فرماتی میں اسے دیکھتی تھی اس نے قبر پہ سلام پڑا پھر قبلے کی ضرور کر کے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے تو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں بس گئی ہے تو کافی دیر جب گزر گئی تو میں نے اسے ہلایا آواز دی تو انتخاب کٹ دی فرماتی تھی اس دن میں رشعبہ یہ دور ہوا کیوں کو ایسے بھی مر جاتے ہیں لوگ جی بھائی چالیس کو ہوتا ہے چالیس کو ہوتا ہے چالیس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے تو وہ بھی سب چیزیں غلط لوگوں نے اپنے پاس سرسومات بنائی ہوئے چالیس کو ہوتا تھا پندت کیا کرتے دیا کہ ان کی ہو گیا کسی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بات کہی تھی لوگوں نے اسے ہاں پر پہنچا دیا وہ انگلی کسی کو پکڑا دیا تو بہا ہاتھ کی پکڑ دیا آپ نے فرمایا تھا کہ میت کا سوگ تین دن تک ہے اور عورت کے لیے اس کی عدد ہے اور تیسرے دن یعنی جس میں میت کا انتقال ہو گیا وہ دن اس سے اگلا دن اور اس سے اگلا دن اور اس تیسرے دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے اور اسی لیے کہانے لکھا ہے کہ جو جنازے میں شامل ہو گیا وہ تازیت بھی نہ کریں جنازہ جو پڑ دیا تو بس کافی ہے اور تین دن تک تازیت کے لیے لوگ آ سکتے ہیں یا وہ آ سکتا ہے جو مسافر ہو کسی دوسرے شہر سے آئے جو اسی شہر محلے میں رہتے ہیں تیسرے دنوں بھی ختم ہو گئی بات تو یہ تین دن تک بتایا تھا کہ طبیعت گھر والوں کی لوگوں کی بحال ہو جائے لوگ اپنا کام کریں بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ رہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب تلائی ہے تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور تیسرے گھر سے باہر آکے آپ نے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو ان پر بڑی مشکل آ گئی ہے بشاری کہ آپ کیا کھائیں گے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کھانا ان کی گھر بیچوایا آپ کے بچے کو تو تیسرے دن آپ تشریف لائے تو آپ نے اچھا ہم گولا اور آپ نے پروایا ان بچوں کے سر اجامت کر اس نے کیا پھر آپ نے انہیں نیلانے کا حکم دیا کپھر بیننے کا حکم دیا اور آپ نے پروایا ان کی بیوی سے کہ تمہارے لیے تو عدد ہے بس اور واقعی کسی کے لیے کیونکہ موقع نہیں تو یہ اتنی بابت ہے اس میں لوگوں نے آگے پھر دعائیں بھی شامل کر لیں پھر آگے کھانا پینا بھی شامل کر لیا وہ غلط چیز ہے عدد عورت کے لیے ہے کہ وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کچھ عرصہ تک شریعت میں چار مہینے چار مہینے دس دن بھی ہے تین مہینے بھی ہیں اسی طرح کوئی عورت امید سے ہے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی بیدائش نہ ہو جائے وہ عدد ہے عورت کے لیے اس کی بچے کی بیدائش انگلی دن ہو جاتی تو اس کی عدد ختم ہو گئی آٹھ مہینے کے بعد ہوتی ہے اس کی عدد تو سکھ پوری ہوگی تو عدد کا موقع اس لیے رکھا گیا ہے دنمیان میں کہ عورت جو ہے اس کا سوگ اس کا بم وہ طویل ہے اس لیے اسے یہ ریائت دی گئی مطارق بھروں ڤاکی مدرد چکی والطارق شاید في الشرط اس تظنعون ان يؤمنون لهن وقد كان فریق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فریق منهم يسمعون سلام اللہ ثم يحذرونه من بعد ما عورتهم وهم يعلمون من مسجد سلید بن شبری بجتن والثانی جذب تبارا للافظ سلیاتی من مسجد تبارا بجتن تباركا الذي بيده الملك وهو اعلام لشيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليسوكم ايكم احسن عهدا وهو العزیز الغفرون والثارث سورة المؤمنون والنصف للقارث شيخ الشاطرين والآن ننصد وعیام الحاشبين شده اعود بالله ابن الشيطان قدير باسم اللہ قد اتلح المؤمنون الذين هم في طلادهم فاشعون والذین هم عن اللقو معرفون والذین هم للزگاة معرفون والذین هم لفروجهم حابقون الا على ادواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم فانهم غیر ملومین فمن ادواجها تارک فهولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راحون والذین هم على صلواتهم يحافظون هلائجهم الوارفون الذین يركون الفردوتهم فيها قاربون ونقد قلق الانسان من ثلالة من طين ثم جعلها رضبتا في قرار مدين ثم خلقنا نطفت علقة فخلقنا العلقة مطفتا فخلقنا الوقت فخلقنا نطفت عراما فكتونا العرام لنا ثم انشتناه خلقا نطفت فتلاحك الله احسن القالبين ثم انكم بعد ذلك لمجدون ثم انكم يخوى القيامة البعثون فخلقنا نطفت لكم به جنات من نقل وعذاب لكم لكم فيها فراب كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من کورسين تنقد من دون واخبر runner وإن pulp الأنعاب العر نصديق من ما فيه زمنها وراكم فيها منافع كبيرة ومنها تأكلون وآلیہ